آقا کے وفادار ہے علماء دیوبن اسلام کے غمخان ہے علماء دیوبن اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوبدار و علمدار ہے علماء دیوبن اسلام کے غمخان ہے علماء دیوبن آقا کے وفادار ہے علماء دیوبن اسلام کے غمخان ہے علماء دیوبن آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زبا پر ہانو کر سرکار ہے علماء دیوبن اسلام کے غمخان ہے علماء دیوبن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا الله ثم تتنزل عليهم الملائکة ولا تخافوا ولا تعزنوا وابشروا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم في الحیاتی الدنیا وفي الاخرہ ولكم فيها ما تشتهی انفسكم ولكم فيها ما تبتعون نزلا من غفور رحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وامل صالحا وقال ان منی من المسلمین صدق اللہ الرحیم بزرگور بیاری بھائیو ہمارا سننا بولنا یہ اللہ کی عبادت ہے کوئی رسم نہیں کوئی رواج نہیں کہ بولنا سننا یہ اللہ کی عبادت بنے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لئے میں بھی اور آپ بھی اس کو اللہ کی عبادت بناوے عبادت بنتی ہے صحیح نیت سے صحیح طریقے سے کہ صحیح نیت سے بولنا صحیح نیت سے سننا کہ ہر بات کرنے والے سے پوچھا جائے گا قیامت میں کہ کیا بات کی تھی کس لئے بات کی تھی کس گرس سے بات کی تھی کیسے سننے والوں سے بھی کہ جو بات سنی تھی وہ بات پہنچی تھی اس کا کتنا حق ادا ہوا یہ سوال ہے کہ جو بات جاننے کی جانی تھی سمجھنے کی سمجھی تھی دین کی تو اس کا کتنا حق ادا ہوا یہ سوال ہے نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا آپ نے کیا بتایا جن کے پاس ہم نے پیغمبر بھیجے ان سے بھی پوچھیں گے جو پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے یہاں یہ مسئلہ ہے یہ بڑا پوچھتاس کا یہاں پوچھتاس ہوگی اس لئے اپنے آپ کو سمالنا ہے دین چونکہ آسان ہے اس لئے یہ سمالنا کوئی مشکل نہیں ہے دین اس لئے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ دین صحیح نیت پر دے گا نیت کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری آخرت بن جائے کہ غطیہ نیت ایمان والے کی کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے وردوانو من اللہ اکبر کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے اور اپنی آخرت بنانی ہے یہ ہماری بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت کہ میری آخرت بنے اس لئے کہ ہر آدمی دنیا میں وہ آخرت کا مسافر ہے بمبئی کا مسافر بمبئی کی طرف جائے گا کلکتہ کا مسافر کلکتے کی طرف جائے گا یہ کلکتے کے پیسنجر ہیں یہ بمبئی کے پیسنجر ہیں یہ آخرت کے پیسنجر ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان آخرت کا مسافر ہے وہ پیسنجر ہے اس کی زندگی ہے جو گاڑی جا رہی ہے روز روز بڑھ رہی ہے آخرت کی طرف کہ ہر انسان جو ہے وہ آخرت کا مسافر ہے وہ سمجھے نہ سمجھے جانے نہ جانے لیکن وہ آخرت کی طرف جائے رہا ہے یہ تو ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو یہ خود بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ اللہ کا پیغام پہنچا ہے اللہ کی طرف سے نبی کے ذریعے سے وہ پیغام میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ یہ پہلی بات اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ کہ دنیا شارے کے شارے تمہارے لئے پیدا کر دی گئی ہے دنیا کا سونہ دنیا کا چاندی دنیا کی چاندی دنیا کی حکومتیں دنیا کی نعمتیں یہ سارے کے سارے یہ وہ آپ کے لئے یعنی انسانوں کے لئے ساری دنیا آپ کے لئے پیدا کر دی گئی ہے یہ بشارت ہے یہ بشارت ہے اور صرف پیدا نہیں کی ہے بلکہ پیدا کر کے آپ کے کام میں لگایا ہے یہ بھی بتایا کہ دنیا کو آپ کے کام میں لگایا ہے تسخیر تسخیر کی خبر دی ہے تسخیر کا مطقی ہے کہ خدمت میں لگایا ہے پانی ہو آگ ہو ہوا ہو جمین ہو آسمان چاند شورت ہر چیز آپ کی خدمت کے لئے ہے یہ کام پیدا بھی کیا ہے آپ کے کام میں لگایا ہے وَسَقْخَرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْيَعَ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ سخیر لکم مَا فِي الْأَرْضِ جَمْيَعَ جو کچھ زمین میں ہے صرف تمہارے کام میں لگایا ہے وہ ایک جگہ سخیر لکم مَا فِي سَمَارَاتِ وَالْأَرْضِ کہ آسمانوں میں ہے وہ تمہارے کام میں لگے ہیں زمینوں میں ہے وہ تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں شاری مخلوق آپ کے خدمت کے لئے یعنی انسان کے خدمت کے لئے کسی کو جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لئے پیدا کر دی گئی آدمی اس کا مشاہدہ کرتا ہے اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے کام میں لگایا ہے وہ مشاہدے میں دیکھنے میں آتی ہے کچھ شوپی ٹھکی نہیں ہے اس لئے یہ ایک بات تو بطور بشارت اور خوشکبری کے لئے کہ سب تمہارے لئے ہے تمہارا اکرام ہے اللہ نے انسان کا اکرام کیا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ہم نے اولادِ آدم کا اکرام کیا آدم علیہ السلام کا اور ان کے اولاد کا اکرام کیا ہے شوشنے کی بات ہے میرے دوستوں اللہ ہم کو شہی شمد دے اللہ نے ہمارا اکرام کیا ہے کیوں کہ اللہ کریم ہے اللہ کریم ہے وہ کریم وہ ہوتا ہے جو نہ مانگنے کا انتظار کرے نہ سوال کا انتظار کرے نہ حاجت پیدا ہونے کا انتظار کرے کہ حاجت ہوگی تو دیں گے سوال کریں کہیں تو دیں گے مانگنے آبے تو دیں گے کہ نا کریم وہ ہوتا ہے جو ان سے جو کا انتظار نہیں کرتا بلکہ اپنی طرف سے دیتا ہے وہ اللہ ہے اللہ کا کام دینا ہی دینا ہے دینا ہی دینا مانگنے سے پہلے دینا زبرے سے پہلے انتظام کر دینا یہ اللہ کی شان ہے اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہم یا مبتئنم قبل استحقاقہ مسنون دعاؤں میں مسنون عذکار میں یہ ملتا ہے ہم کو اللہ کی تعریف میں اللہم یا مبتئنم قبل استحقاقہ کہ اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اکرام کرنے میں اپنی طرف سے شروع کرتا ہے ہاں استحقاق سے پہلے کوئی حق کسی کا حق اللہ پر نہیں ہے کسی کا بھی حق اللہ پر نہیں ہے سب کچھ اللہ کا ہے اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کے اطایا اللہ کے نعمتیں اللہ کا اکرام ہمارے ساتھ ہے اس لئے کہ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے اس میں یہ ممتاز ہے دوسری مخلوق سے دوسری مخلوق سے یہ ممتاز ہے اس کو اللہ نے یہ امتیاد پخشا یہ سب اسی کی تفسیر ہے کہ انت دنیا خلقت لکم کہ دنیا تمہارے لئے پیدا کر دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمال سے اور اقتصار سے یہ بات بندوں کو اللہ کے بندوں کو پہنچائیں کہ یاد رکھو دنیا تمہارے لئے پیدا کر دی ہے یہ بڑا اینام کہ حاجت کی چید راحت کی چید وہ دنیا ہے انسان کی جانور کی کہ راحت راحت حاجت راحت حاجت اس کا انتظام اللہ تعالی نے کر دیا ہے اپنی مخلوق کے لئے روزی بھی دیتے ہیں تندرستے بھی دیتے ہیں مدد بھی کرتے ہیں آسانیاں بھی کرتے ہیں حفاظت بھی کرتے ہیں ان کے اللہ کی ساری صفتیں تربیت کے لئے ہیں اللہ کی صفتیں ہیں وہ صفتیں کہ تربیت کے لئے ہیں پالنے کے لئے ہیں اپنے بندوں کو اپنے مخلوق کو یہاں پالنے کے لئے ان کو پالیں گے ان کے ضرورتیں پوری کریں گے اس لئے احسان بتایا ہے کہ انہا دنیا خول قتلکم کہ دنیا تمہارے لئے پیدا کر دی گئی ہے آدمی پیدا ہوتے ہی دنیا کی چیزوں کا مالک بن جاتا ہے جو پیدا ہوا وہ مالک بنا کہ باپ کا بیٹا ہے تو باپ کی چیزوں کا وہ مالک بن جائے گا حد نہیں چکل یہاں اور پتہ نہیں کتنی تھی اس کے قبضے میں چیزیں آئے گی کیوں کہ دنیا ان کے لئے پیدا کر دی گئی ہے تو یہ بڑا ہی نام ہے کہ دنیا ساری کے ساری آپ کے لئے پیدا بھی کی گئی ہے اور آپ کے کام میں بھی لگا دیا ہے اللہ نے اب کوئی مخلوق آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گی یہ احسان بتایا ہے آگ سے کام لو تو آگ کام کرے گی پانی سے کام لو تو پانی کام کرے گا لوہا ہو لکڑی ہو جانور ہو شمندر ہو پہاڑ ہو کوئی مخلوق آپ کے کام سے انکار نہیں کر سکتے ان کو پابن کیا گیا ہے سخرا کا یہ معنی ہے کہ ان سب کو پابن کیا گیا ہے یہ بڑا اکرام ہے لیکن اس اکرام کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے اگر اس اکرام کی طرف یہ دھیان ہو تو آدمی پسید جاوے پگل جاوے کہ میرے ساتھ کتنا بڑا اکرام کیا ہے ایک ناپاک پانی سے پیدا ہونے والا انسان اللہ پاک نے اس کا یہ اکرام کیا ہے کہ بڑی بڑی مخلوق کو اس کے کام میں لگایا ہے ہاتھی کو اس کے کام میں لگایا ہے بڑے بڑے جانور جہاں بڑی بڑی چیزیں اس کے کام میں لگائی ہے اس کے نفع کھولے ہیں ان کو سمجھ دیئے ہیں وہ اس کے نفع سمجھتے ہیں ہاں اس لئے اسے کام لیتے ہیں کہ اسے یہ کام لینا ہے اسے یہ کام لینا ہے تسخیر تسخیر بہت بڑا انعام ہے کہ بابند کر دیا تمام مخلوق کو تمہارے لیے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی رشاد میں ہم کو بتایا کہ اِنَّ دُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی گئی ہے کوئی مخلوق آپ کی قدمت سے انکار نہیں کر سکتے تو یہ ایک بشارت ہے یہ دوسری بات اس بشارت کے ساتھ دوسری بات جو آگے اسیاتھ فرمائی ہے وہ ذمہ داری کی بات ہے نبی کا یہ اسلوب ہوتا ہے نبی کا یہ طرز ہوتا ہے کہ اللہ کے انعامات بتا کر اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داری بتاوے اس لئے ان کو پیغمبر کہتے ہیں ایغام لائے ہیں اللہ کی طرف سے ایغام میں دونوں بات ہوتی ہے اللہ کے انام اکرام اللہ کا برطاو اللہ کا کیا شلوق احسانوں کو احسانوں کو بتلا کر کے اللہ کی طرف بولانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ کے احسان سوچو تو یہ پہلے چکڑے میں آپ نے ہم کو یہ بشارت دی ہے کہ دنیا آپ کے لئے پیدا کر دی گئی ہے چلو پھرو اپنے روجی کماؤ اپنے حجتیں پوری کرو یہ وسط ہے وسط کے ساتھ آگے ذمہ داری کی بات بتائیں وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ یہ ذمہ داری کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے یہ ہے ذمہ داری کی بات کہ تمہارا وجود تمہارا وجود آخرت بنانے کے آخرت کے تیاری کے لئے ہے کہ تم کو وجود دیا گیا ہے تم کو شاری طاقتیں دی گئی ہیں تاکہ تم اپنی دنیا سے آخرت بناو حدیثوں میں ہے کہ دنیا کتنی اچھی چیز ہے وہ دنیا جس سے آخرت بنے اور آخرت کے کاموں میں مددگار بنے کہ وہ دنیا کتنی اچھی چیز ہے کیونکہ یہ فانی ہے اور فانی سے باقی مل جائے فانی سے باقی ملے جیسے مٹی کے دھیلے کے مقابل میں کسی کو سونا ملے یہ کتنا اچھا کاروبار ہے کہ مٹی کا دھیلہ دیا اور سونا ملا یہ تو اس سے بھی آگے کیونکہ سونا تو فنا ہونے والا ہے تو فرمایا کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے کہ پیغام اللہ کا انسانوں کے لئے جو اس کو نہیں سمجھے گا وہ دنیا سے دھوکہ کھائے گا اس لئے کہ یہ دھوکے کا یہ دھوکے کا سامان بھی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے خدیس میں ہے کہ دنیا کتنی اچھی چیز ہے جبکہ وہ اس سے آخرت بنائی جائے آخرت میں مدد لی جائے اور وہ دنیا کتنی بوری چیز ہے کہ جسے آخرت میں جانے سے آل اور ہجاب بنے ہاں آدمی کو غافل کرے تو وہ بوری دنیا ہے یہ پیغام ہے یہ پیغام دراصل زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لئے دیا گیا ہے کہ ہر انسان دنیا میں اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے دنیا ہے یہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت انعام پانے کی جگہ ہے یہ نبیوں کی دعوت ہے یہ نبیوں کی رہنمائی ہے کہ دنیا یہ آخرت کے خیتی ہے کیوں کہ زمین کے بڑے بڑے رقبے ہیں کہ یہ یوں نہیں پڑے ہوئے ہیں یہ خیتی کی زمین ہے یہ باگ کی زمین ہے اس میں زافران پیدا ہوتا ہے اس میں اترک پیدا ہوتا ہے تو یہ باگ کی زمین ہے یہ خیتی کی زمین ہے ایسے ہی دنیا کہ وہ آخرت کے لئے کھیتی ہے یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے حضرت سے دنیا کے زندگی تھوڑی ہے بہت تھوڑی کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا آدمی جمع زیادہ کرتا ہے فائدہ کم اٹھاتا ہے یہ اس کا تھوڑا ہونے کی دلیل ہے کہ جمع زیادہ کرے گا بنائے گا زیادہ اور فائدہ اٹھاوے گا تھوڑا یہ کروڑوں کی بلنگ بنائی لیکن اس کا بلنگ تو تین چار ہاتھ میں مقدار میں ہی رہے گا اس سے اگے نہیں جا لیٹے گا بیٹھے گا تھوڑی جگہ میں اس کا فائدہ اس کے تھوڑے ہونے میں ہے اس کے زیادہ ہونے میں فائدہ نہیں ہے اس سے ہم کو آگاہ کیا گیا ہے اگر دنیا سے فائدہ اٹھا نہ ہے تو اس کے تھوڑے پر گزارہ کرو وہ تھوڑا جو آخرت میں مدد کرے وہ تھوڑا جو تھوڑا آخرت میں مدد کرے کہ وہ دنیا صحیح ہے اس نے فرمایا کل مطاو الدنیا قلیل اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر صرف دنیا ہی سامنے ہے تو یاد رکھو کہ اس کا نفع بہت تھوڑا ہے اللہ نے اس کو تھوڑا کہا تھوڑا ہے تھوڑے وقت کے لیے ہے یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے وہ تھوڑی تھوڑا ہی ہے اگر وہ زیادہ کرے تو اُلج جائے گا اُلج جائے گا اس کی اُلجانے کھڑی ہو جائے گی زیادہ کھا لیا زیادہ کھانا کھا لیا کہ مشکل ہو گیا یہاں تو اس کے زیادتی کہ اس کے زیادتی اُلجانوں کا سامان ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر آخرت کے بنانے کی کیا صورت ہے کہ جب ہم آخرت کے لیے ہیں تو آخرت بنانے کی کیا صورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انام اکرام پورا کرتے ہیں کھہ سن کے بعد ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ نے آخرت بنانے کا انتظام کیا چونکہ تمام انسانوں کی ضرورت ہے تمام انسانوں کے کامیابی آخرت بننے میں ہے اس نے آخرت کے بنانے کے اسباب کو سب سے زیادہ آسان بنایا سب سے زیادہ آسان آخرت بنانا کوئی رکاوٹ نہیں ہے آدمی گریب ہو مالدار ہو بیمار ہو تندرست ہو امیر ہو فقیر ہو یہ کوئی حالت آخرت بنانے میں رکاوٹ نہیں بیدا کرے آخرت بننے کا سامان کیا آخرت بننے کا کیا سامان ہے کہ آخرت بننے کا سامان ایمان ہے لا الہ الا اللہ یہ آخرت بننے کا سامان ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی حضرات اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں ان سب کا ایک ہی پیغام ہے آخرت بنانے کے لئے ایک ہی پیغام وہ ہے لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی کام بنانے والا نہیں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ حالات کو بھی وہ پیدا کرے گا اسباب کو بھی وہ پیدا کرے گا نین رات غمی خوشی جتنے حالات ہیں اور جتنے اسباب ہیں اللہ ان سب کا پیدا کرنے والا ان سب کا استعمال کرنے والا ہے متصرف ہے خالق ہے پشلیے بندے کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اس کی ساری ضرورتیں ساری راہتیں اللہ سے متعلق ہے اللہ ہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا اللہ ہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا اللہ ہی بنائے گا اور کوئی نہیں بنائے گا جس نے حیات دی ہے وہ حیات کا سامان بنائے گا جس نے موت بنائی ہے وہ موت کے اسباب پیدا کرے گا خالق و کل شئی خالق و کل شئی کہ اللہ کہ اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر سیس کا پیدا کرنے والا حیات ہو موت ہو حیات موت کے درمیان کی تمام چیزیں تندرستی ہو بیماری غریبی سب جب یہی بات ہے تو پھر تعلق پیدا کرنے کے لئے اس کے سوا کوئی نہیں ہے لہذا اللہ سے تعلق پیدا کرو ایمان اللہ سے تعلق پیدا کرو کہ کونسا تعلق یہ بندگی کا تعلق ایک ہی تعلق ہے اللہ سے وہ ہے بندگی کا تعلق عبادت کا تعلق ستاعت اور تابداری کا تعلق ہاں اس کی دعوت ہے نبیوں نے کہا آخرت بننے کے لئے پہلی چیز لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور سب کے لئے حاکم ہو محکم ہو سب کے لئے ایک ہی بات یا قوم عبود اللہ مالکم من الہ غیرہو نبیوں نے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت پر آؤ کہ کہا ایک اللہ کی عبادت پر آؤ عبادت اللہ کا حق ہے عبادت اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے حدیثوں میں کہ اے معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم موعد سے پوچھ رہے ہیں کہ یا معاذ اے معاذ آپ کو معلوم ہے معاذ صحابی ہیں وہ بڑے عالم ہیں صحابہ سبھی عالم تھے ان کو امتیاد ہے کہ حلال حرام کو جارہ جاننے والا معاذ ابن جبد کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے انہوں نے رز کیا میں کیا جانوں آپ بتاویں گے یہ عدد تھا کہ آپ بتاویں گے کیونکہ آپ کا کام بتانا ہے ہمارا کام ماننا ہے نبی کا کام بتانا رہبئی کرنا امت کا کام اس کو مان کے چلنا اس میں اپنے یقین کرنا کہ میری کامیابی اسی میں ہے کامیابی کا یقین کر کے اوپا چل تو عدد کیا میں کہ جانوں آپ بتائیں گے کہ اللہ کا کیا حق ہے تو فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ غشی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا اللہ اپنی سفر اپنی ذات میں اپنی صفات میں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک سہیم نہیں ہے اس لئے غشی کی عبادت کی جائے گی جان اور مال کی طاقت کو اللہ کے حکموں پر استعمال کرنا اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اسی میں ہے یہ عبادت کے لئے بندے کے ذمہ ہے کہ اپنی جان کی طاقت اپنے مال کی طاقت اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اللہ کی بات ماننے میں ہے اپنی جانی مالی طاقت کو اللہ کے حکموں کے تابع کریں ہیمان کا یہ تقاضہ ہے تو میں نے کہا جنت آخرت بنانے کے لئے کہ اللہ سامان جو اللہ نے دیا ہے لا الہ الا اللہ یہ بڑی بڑی چیز ہے بڑی چیز ہے اور پیمتی چیز ہے وہ سب کی دورت کی چیز ہے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی میں دو ہی جگہ بنائی ہے دو ہی جگہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِدَارٌ إِلَّا الْجَنَّةُ عَبِ الْنَّارِ کہ میں اس پروردگار یہ قسم خواہ کے کہتا ہوں کہ منے کے بعد انسان کے لئے کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے یا جنت ہے یا دوزک ہے بس تیسری جگہ نہیں ہے یہ جگہ تھی تیسری گزرنے کے لئے گزرنے کے لئے تیسری جگہ ہے کہ یہاں سے یہ گزارہ ہوگا عبور یہ گزرنے کے لئے ہے پھر گزر کر کہاں جائے گا کہ یا جنت میں جائے گا یا دوزک میں جائے گا تیسری کوئی جگہ نہیں ہے یہ قسم کھا کے بات پہ تو جنت میں جانے کے لئے لا الہ الا اللہ امان دیا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو تاکہ اللہ کا حق ادا کرو اللہ نے اپنے تعلق پیدا کرنے کے لئے نبیوں کو بیجا ہے وہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لئے اللہ کے احسانات سمجھاتے ہیں اللہ کی نعمتیں سمجھاتے ہیں اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں یہ طریقہ ہے ہر زمانے کے لئے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک عام اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نعمتوں کو اللہ کے احسان کو سوچو وَتَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ اللہ کے احسان کو اللہ کے نعمتوں کو سوچو یہ کتنی نعمتیں تھی ہیں اور کون مانگنے گیا تھا کس نے سوال کیا تھا کس نے عرضی دی تھی کہ مجھے یہ ملے یہ ملے اللہ خود ہی دے رہے ہیں اپنے قرم سے آنکھیں ہو کان ہو زبان ہو دل ہو دماغ ہو ماباپ ہو رشداری ہو مال دولت ہو انہ کا سامان دیتے چلے جاتے ہیں دیتے ہی چلے جاتے ہیں نہ فرمانی ہو توبی دیں گے توبی دیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک اور بادشاہ ہے سزا بھی دے سکتا ہے لیکن سزا تو بعد میں ہوگی انہم پہلے ہوں گے ولیکن خدا بندِ بالاو پاست بھائی سیاں درے جس کا برکست نبست ایک پجروں کے کہتے ہیں کہ وہ اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ زمین و آسمان کا تنہ مالک اس نے کبھی بھی گناہ کی وجہ سے روزی بننے کی کہ اب اس کو روزی نہیں ملے گی بھوکا رکھو ایسا نہیں ہوگا دیں گے اس کا ایسا نہیں روزی بنا کر نعمتیں دیتے ہیں رسک اللہ العباد کبھی فروٹ کے بازار سے گزرے تو مجھے یہ آیت یاد آتی ہے فروٹ کے بازار ہیں لڑے ہوئے ہیں مقتلی قسم کے فروٹ اللہ نے قرآن کے دیر میں اس کو تکر کیا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے کیوں کہ رسک اللہ العباد صرف زمین پر پانی برسا دیا ہے اور کچھ نہیں کیا کچھ پانی کے یہ تأثیر ہے کہ مختلف قسم کے خناج مختلف قسم کے پھل ایک ہی پانی سے یہ نعمت بتائی ہے ایک ہی پانی سے سنجائی ہوئے ہیں ایک ہی پانی سب کو دیا جاتا ہے لیکن پھنوں کو دیکھو گے کہ ان کے ذائقے میں ان کے خوشبوں میں ان کی سورت شکل میں ہر پھل ایک دوسرے سے ممتاز ہے یہ نبیوں کی دعوت میں ہے اللہ کے نام اللہ کے نعمتیں تاکہ اللہ کے طرف رجوع ہوگئے اللہ مجھے یہ دے رہا ہے رسک اللہ پانی برسا کرے کہ یہ نکالا یہ نکالا یہ پیدا کیا پانی نے دو کام کیے روجی نکالی زمین میں سے خالی کھانے والوں کے لئے کھانے والے کھائیں گے تجارت کرنے والے تجارت کریں گے مجدوری کرنے والے اس میں مجدوری کریں گے ہاں مختلف طریقوں سے روزی دیں گے کہ خیرس کر لے رہوار بڑی بات کہی ہے کہ عام کا باغ اس میں عام کی پیداوار ہوئی تو یہ نہیں کہ خالی عام کے مالے کوئی روزی ملے گی یہ نہیں کتنے پرندے اس میں سے کھائیں گے باق کا مالک تو ہے اس کا مالک جس کو بیچے گا وہ روزی کمائے گا اور جو اس کو مجدوری میں استعمال کرے گا وہ بھی روزی کمائے گا جو عام والوں کو دکان کرایہ پر دے گا وہ بھی کمائے گا ترک والا بھی کمائے گا پتہ نہیں یہ کام پیدا کر کے کتنوں کی روزی کا زمان کیا ہے رسکل لعباد جی ہاں قرآن پاک رسکل لعباد یہ بندوں کے لئے روزی گیر ہو پرایا ہو مشلم ہو گیر مشلم ہو کوئی بھی ہو یہ کھاؤ یہ اللہ کے اشانے نبیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرانے کے لئے اللہ کے اشانوں کو اللہ کے نعمتوں کو کھول کے بتاتے رسکل لعباد کبھی بازار سے گدرا رسکل سوچنا یہ سارے بازار کیا ہے کہ بندوں کی روزی ہے کھانے کی پینے کی پینے کی اڑنے کی علاج کی ہر چیز رسکل لعباد یہ بندوں کی روزی روزی میں سب چیزیں آ جاتی ہے کھالی روٹی نہیں آتی یہ پیدا کیا رسکل لعباد پانی برسا کر یہ کیا مردہ زمین کو زندہ کر دیا خوافروں کے غور پیدا کر گروزی تو یہ شوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہمارے ساتھ ہیں ہر چیز ہمارے لئے پیدا کی ہے ہر چیز ہمارے لئے پیدا کی ہے اور جو جیدی ہے وہ پاک پاک بھی ہے ساتھ شتری کوئی جید ناپاک نہیں کوئی جید خبیص نہیں پاک اس لئے کہا وَلَقَتْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِ بَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے ایسا یہ کہاں کسی مخلوق کا نہیں ہے ہم نے آدم کے اولاد کا اکرام کیا ہے ابن عباس فرماتے تھے کہ ہر جانور مو لگا کے کھاتا ہے چھیڑیا چونچ لگائے گی جائے بینج مو لگائیں گے ہر مخلوق مو لگائے گا لیکن انسان کے مو کو انسان کے زہرے کو اکرام کیا ہے وہ مو نہیں لگائے گا وہ ہاتھ سے اٹھا کر کھائے گا باقی ہر مخلوق مو لگائے گا اچھی جگہ ہو گندی جگہ ہو بہرحال وہ مو لگا کے کھاوے یہ اکرام ہے یہ اکرام ہے میرے پاس سمنہ آ رہی ہے یا بیٹھے بیٹھے سو لیے اللہ کے اکرام کو سوچنا یہ اللہ کے محبت تیدا کرنے کے ذریعہ ہے یہ میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ اتنا اکرام کیا تو ابن عبداج فرماتے تھے کہ ہر جانور مو لگا کے کھاتا پیتا ہے آپ کے لئے ایسے نہیں ہے آپ کے لئے ایسے نہیں ہے تو یہ احسان تو یہ کیا کہ پاک پاک چیزیں دی آپ کو کھانے کے لئے کچھ چیزیں خود ہی پاک آتی ہے بات چیزیں نہیں آپ نے پاک کرنے کا طریقہ بتایا پاک کر کے کھاؤ آپ کی روزی پاک چیزوں میں کس میں پاک چیزوں میں اگر آدمی اس کو ناپاک نہ بناوے تو پاک ہی آوے تو یہ فرماتے تھے ابن عبداج رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو قرآن کا مفسر کہ ہر مخلوق مو لگا کے کھاتی ہے آپ کے لئے یہ نہیں ہے آپ کے زہرے کو اللہ نے شرف عطا فرمایا شرف عطا فرمایا آپ کے زہرے کو عزت دیئے کہ وہ نہیں جھکے گا ہاں وہ اللہ کے سامنے جھکے گا کس کے سامنے اللہ کے سامنے جھکے گا باقی نہیں جھکے گا شرف کھانا اٹھا کے کھاتا ہے دیکھ کے کھاتا ہے تو یہ بزرگی ہے اللہ کے طرف سے کہ آدم کے اولاد کا حمل اکرام جھکا اور ان کو کھانے کے لئے پاک پاک چیزیں دیئے طیبات 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 حلل سے بھی آگئے ہیں یہاں کہ پاک پاک چیزیں دیئے ہیں جو دانا آگیا ہے زمین سے وہ پاک ہوگا جی ہاں صاحب سترا بڑا احسان کیا ہے کہ کھانے کے لئے پاک چیزیں دیئے ہیں وہ جو پاک کرنے کا طریقہ بتائیں جانور کو حلال کر کے کھاؤ اللہ کے نام پر یہ وہ اس کا گوش پاک ہو جائے گا یہاں پاک کرنے کے طریقے بتائیں بہرحال کھانا یہ وہ پاک تو نبیوں کا میرے دوستوں طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اللہ کی طرف رجوع کراتے ہیں کہ تمہارا یہ پروردگار ہے اس کی نعمتوں کو دیکھو اور اس سے اپنا تعلق پیدا کرو بندگی کا ہاں اللہ بندوں سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے انہیں اللہ کے سامنے بندہ بند کر کے رہے ہیں جب بندہ بند گیا بس اب سارے انعامات اکرامات دنیا و آخرت کے عیشی کے لئے اور کسی کے لئے نہیں بشارتیں ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے نیک بندوں کے لئے ایسی جنت تیار کی ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے اس کے حقیقت سنی نہیں اور کسی کے خیال میں اس کا خطرہ بھی نہیں گدرا ہے ایسی جنت تیار کی ہے کس کے لئے کہ اپنے نیک بندوں کے لئے اطاعت شعار بندوں کے لئے تو نبیوں کا یہ طریقہ ہے اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اگر اللہ کے بعد سمن میں نہیں آتی یا اللہ کی طرح رجوع نہیں ہوتا تو اللہ کے احسان کو تو دیکھو جب اللہ کے احسان کو دیکھے گا تو اللہ کی طرف جھکے گا دوسری بات بتائی اللہ کی طرف دعوت دینے کے لئے نبیوں نے کہ اللہ کی قدرت سمجھائی کیا سمجھائی اللہ کی قدرت سمجھائی نعمت اور قدرت دو بڑی جیجے ہیں نعمت بندوں کے لئے قدرت اللہ کی صفت ہے کہ ہم دعوت کی شہر کے نعمت سمجھا کر دعوت لیں گے نعمت سمجھا کر اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کو اللہ کے لئے لیں گے کہ اللہ کا انعامات دے اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جو کچھ کرے گا اپنے قدرت سے کرے گا وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے قدرت سے کرتا ہے بغیر سب کچھ کے سب کچھ بغیر سب کچھ کے سب کچھ کسی یہ قدرت سے کمزور کو قوی بناوے اپنے قدرت سے اور قوی کمزور کو طاقتور بناوے طاقتور کو کمزور بناوے زندہ کو مردہ بناوے مردے کو زندہ بناوے یہ کسی کہ اللہ کی قدرت ہے کہ قدرت پر ایمان لاؤو تم قدرت سے پیدا ہوئے ہو تمہاری حیات قدرت سے ہے تمہاری موت قدرت سے ہے تمہاری زندگی قدرت سے ہے تمہاری تندرستی قدرت سے ہے ہر جیت قدرت سے اور جس طرح قدرت سے پیدا کیا ہے قدرت سے سارے کام چلاتے ہیں اللہ کسی سبب کا محتاط نہیں ہے بڑی چیت کو چھوٹی بناوے چھوٹی چیت کو بڑی بناوے آباد کو برباد کریں برباد کو آباد کریں وہ اللہ کی قدرت ہے اس لئے نبی اللہ کی قدرت سمجھاتے نے کہ اللہ نے حیات اور موت کو پیدا کیا ہے یہ قدرت کے بڑی دلیلیں حیات کوئی نہیں دیتا موت کوئی نہیں دیتا سوائے اللہ کی وہ کس سے پیدا کیا ہے کہ تم کو ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے یہ بھی قدرت ہے کہ تم کو ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے کیا تمہیں ایک گندے پانی سے ہم نے نہیں پیدا کیا ہے یہ بے شک پیدا کیا ہے یہ گندے پانی سے پیدا کیا ہے لیکن قدرت عزیب ہے کہ گندے پانی سے انشان کا وجود ہے لیکن جب انسان پیدا ہو کر کہ دنیا میں آتا ہے کہ اس کے جیسے کوئی مخلوق نہیں اس کے جیسے کوئی مخلوق نہیں ایسی بہترین شکل ایسی بہترین صورت عقل سمجھ سب چیزیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ یہ ایک بجرگ ہیں وہ اللہ کے قدرت کی بات کرتے ہیں اللہ کے قدرت دیکھو کیونکہ نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ انسان کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے نعمتیں ہوتی ہیں قدرت ہوتی ہے قدرت سمجھائی ہے نعمت دکھائی ہے قدرت سمجھائی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ قدرت کو دیکھا کہ دو قطرے ہیں ایک قطرہ آسمان سے آیا ایک قطرہ کان سے آیا آسمان سے پانے کا ایک بند ایک بند آسمان سے ایک قطرہ آسمان سے وہ گرہ سمندر میں ایک قطرہ نتھا منکہ وہ گرہ عورت کے پیٹ میں قطرے ہیں پانے کی بونے ہیں قدرت کا کارنامہ دیکھو کہ وہ قطرہ جو سمندر میں گرا ہے سمندر میں کوئی شید گرے تو کہ سب اندر کوئی شید ملتی نہیں سمندر سب اندر کہ نہیں یہاں نہیں ہوگا قدرت ہے کہ وہ بند آسمان سے جو آئی وہ سمندر میں گری تو اس بند پانی سے موٹی بنایا کیا بنایا موٹی بنایا اور ایک بند اتھا گرا اس سے انسان بنایا وہ موٹی بہت قیمتی اور جب انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک خوبصورت شکل لے کر آتا ہے بچہ خوبصورت شکل میں آتا ہے اور جب اس کے ماں اس کو نہلا جھولا کر کے لاتی ہے بہار تو ہر ایک کو اس پر پیار آتا ہے بچہ پر پیار آتا ہے ایسی صورت اس کی بنائی ہے کہ اس قطرے سے تو موٹی بنایا جمکدار اس کی بڑی بھی تیجارتیں ہوتی ہیں اور اس لطفے سے ایک خوبصورت انسان بنایا یہ بڑی قدرت ہے کہ بڑی قدرت کیوں ہے فرمایا بڑی قدرت اس لئے ہے کہ پانی پر کوئی صورت نہیں بن سکتی کوئی پھوٹو کھینس نہ ہو تو پانی پر ہوگا کہ نہیں ہوگا ممکن نہیں ہے کہ پانی پر آپ کوئی صورت بناو بڑاپ کی صلی پر کوئی صورت بناو کہ نہیں بنے گی بنے گی کوئی صورت کوئی شکل جیسے کسی لکڑی پر کاغت پر دیوار پر آپ پھوٹو بنا لیں گے نہیں ہاں لیکن پانی پر کہ پانی پر کوئی صورت کوئی شکل کوئی پھڑنی بن سکتی لیکن اللہ نے کہ اللہ نے یہ پانی پر بنایا ہے انسان کی شکل ہو موٹی کی شکل ہو یہ پانی پر بنایا ہے کہ نطفے کو ایک خوبصورت انسان کے شکل دے وہ دراصل پانی تھا کہ آت تک پانی پر کس نے صورت بنائی ہے بتاؤ ہم کو یہ بڑی قدرت ہے کہ پانی پر صورت بنائی ہے یہ دعوت ہے کہ اللہ نے تمہاری صورت پانی پر بنائی ہے یہ ممکن ہے کہ پانی پر کوئی صورت بنا سکے اللہ نے بنائی ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبیوں نے نعمتیں سمجھائی ہے قدرت سمجھائی ہے کہ سب چیت قدرت سے ہے اللہ اپنے قدرت سے کمزور کو کبھی بناوے کبھی کو کمزور بناوے وہ سب قدرت سے ہے شرمان علیہ السلام نے دعا مانگی قدرت دکھا کیا دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو ایسی بادشاہت دے ایسی حکومت دے کہ وہ کسی کو نہ ملی ہو آت تک وہ دعا قبول ہو گئی وہ قدرت نے ان کو حکومت دی انسانوں پر جناتوں پر ہواوں پر فرندوں پر دعا مانگی قدرت سے حکومت بن گئی قدرت ایک قدرت ہے حکومت بنائی اپنے قدرت سے دے دکھ رہا ایک قدرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو پھر ان کی حکومت قانی میں ٹوب گئی ایک قدرت ہے حکومت بنا رہے ہیں ایک قدرت ہے حکومت کو تباہ کر رہے ہیں نبیوں کی دعوت نبیوں کی دعا موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ فرون نے بات اللہ کی مانی نہیں اور لوگوں کو اللہ کی بات ماننے نہیں دیا زندگی کا مقصد اس نے کھویا اور دوسروں کے بھی پیسے پڑا انہا وہ مانتا ہے وہ ماننے دیتا ہے ہاں تو پھر یہاں بھی دعا ہوئی وہاں بھی دعا ہوئی ایک دعا سے حکومت بنی ایک دعا سے حکومت برباد ہوئی کہ کیا ہے کہ قدرت ہے اللہ کی قدرت سے اللہ جو چاہے کرے اس لئے اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لئے کہ ایمان ہے سب سے پہلے کہ ایمان والا سب سے دیادہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائے گا کہ ایمان کی طرف سے جو ذمہ داری آوے گی وہ ذمہ داری کو جب پورا کیا جائے گا تو دنیا کے حالات بہتر بنیں گے ایمان کا تقادہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان کا کلمہ ہر کلمہ ہر بول جو بولے جاتے ہیں اس کے پیسے محنت ہوتی ہے اس کے پیسے تقاضے ہوتے ہیں اس کے پیسے محنت ہوتی ہے اس کے پیسے تقاضے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کا یہ بولے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں کہ کیا تقاضہ ہے اس کا تقاضہ اطاعت ہے کلمہ کا کیا تقاضہ ہے کہ کلمہ کا تقاضہ اطاعت کہ اپنی جان مال سے اللہ کی حکموں کی تابیداری کرنا اپنی جان مال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر زندگیوں کو لانا خواہشات میں سے بچ کر کے حکموں پر آنا خواہشات میں سے بچ کر کے طریقوں پر آنا یہ کلمے کا تقاضہ ہے جب یہ تقاضہ پورا ہوگا تو پھر کلمے کی برکات آئے گی دنیا میں برکتیں آتی ہیں ایمان والوں کو برکتیں دی جاتی ہیں لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها و ترد عنہ العذاب و النقمت ما لم يستخفو بحقها الاخرین کہ یہ لا الہ الا اللہ برابر اپنے پڑھنے والوں کو و اپنے ماننے والوں کو نفع دیتا رہے گا ہاں یہ کلمے کی تاثیر ہے کہ زندگی میں کلمہ آجائے گا اور زندگی کلمہ کتابے ہو جائے گی تو اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے گی کیا ہو جائے گی اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے گی اور قدرت سے کامیاب ہوگا ایمان والا اللہ کی طرف سے کامیابی لینے کے لئے اسباب شرط نہیں ہے عامال شرط ہے کہ کلمے والے عمال بناو کہ قدرت ساتھ ہو جائیے وہ قدرت سے کام بنیں گے دیسے میں نے کہا نہیں کہ شریف علیہ السلام کی دعا پر حکومت بنی مسائلہ سن دعا پر حکومت تباہ ہوئی یہ کس ہے کہ قدرت سے ہوا ہے نبیوں کی زندگی اس لئے ہے کہ قدرت سے فائدہ اٹھاؤ نبیوں والا راشتہ نبیوں والی دعوت نبیوں والی عبادت یہ صرف خیر خیر دینے کے لئے ہے نبی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا دنیا والوں سے کوئی مقصد نہیں نہ ان کا مال چاہیے نہ ان کو مرتبہ چاہیے کچھ نہیں چاہیے اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق ہو جائے اور وہ دنیا کی برکات اور آخر آپ کی نعماتوں سے مالہ مال ہو جائے اس لئے ان کو پابند کرنے کے لئے کہا تو میں نے کہا ایمان کا کیا تقاضہ ہے کہ ایمان کا تقاضہ کہ ایمان کا تقاضہ اللہ کے اطاعت ہے آدمی میں ایک طاقت وہ ہے جو اللہ کے اطاعت سے اس کو روکتی ہے وہ اس کی خواہشیں ہیں وہ اس کے منچاہیاں ہیں جتنے منچاہی ہیں وہ سب اطاعت سے روکنے والی سیجھیں اس لئے اطاعت کا پابند کیا گیا کہ اپنے خواہشات پر قابو پا کر اللہ کے اطاعت کرو حکم والی زندگی بناو جب حکم والی زندگی بنے گی تو رحمت والی حالات آئیں گے یہ قاعدہ ہے کہ جب زندگی حکم والی بنے گی تو حالات رحمت والی ہوں گے اطیعوا اللہ وعطیعوا الرسول لعلکن ترحمون اطاعت کرو گے اللہ کی اطاعت کرو رسول گی پھر تمہارے اوپر رحم ہو جائیے تو یہ دلیل ہے دنیا والوں کے لئے کہ دنیا میں رہنے والے انسان اگر اللہ کے حکموں کے ساتھ اور نبی کے طریقے کے ساتھ اپنے زندگی کو واپسطہ کرتے ہیں تو حالات رحمتوں کے آویں گے قدرت ایسی ظاہر ہوگی جسے رحمتیں ہو آسانیاں ہو پریشانیاں ختم ہو ایک ہی راستہ ہے اللہ کے اطاعت کا راستہ رحمتوں کا راستہ اللہ کے نافرمانیوں کا راستہ کہ آفتوں کا راستہ دھوکہ اس لئے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نتیجہ لانے میں تاخیر کرتے ہیں دیر کرتے ہیں جلدی نتیجہ نہیں لاتے اس لئے آدمی دھوکہ میں رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا یہ کہتے رہتے ہیں پرانی باتیں ہیں نبیوں کو لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ پرانی باتیں کرتے ہیں پرانی بات کرتے ہیں یہ کی بات ان کے دوسری بات ہی نہیں ہے یہ کہتے تھے یہ دھوکہ اس لئے لگا کہ اللہ نے نتیجہ لانے میں دیر کر دی اور دونوں طرف سے دیر ہوتی ہے جو لوگ اچھائی پر ہیں ان کے اچھائی کا نتیجہ بھی دیر سے آتا ہے جو برائی پر ہیں ان کے برائی کا نتیجہ بھی دیر سے آتا ہے اس لئے مشرقین صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے یہ بیوقوف ہیں یہ بیوقوف ہیں ان کو دین نے دھوکہ دیر رکھا ہے یہ مار کھاتے ہیں پٹتے ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے مصیبت میں بھوکے مرتے ہیں ان کو ان کے دین نے دھوکہ میں دار رکھا ہے کیونکہ دین کی برکات جلدی جاہر نہیں ہوئی ان کے نافرمان کی سزا بھی جلدی جاہر نہیں ہوئی یہ ایک اللہ کی سنت ہے تاکہ ہر ایک اپنے نتیجہ پر پہنچنے میں اللہ کی حجت قائم ہو جائے ان کے اوپر کہ جن کو ایمان کا حکم دیا ہے اطاعت کا حکم دیا ہے وہ اپنے اطاعت کرتے کرتے ایک حد پر پہنچ جائے کہ وہاں پہنچ کر کہ وہاں پہنچ کر اب ان کے حالات میں دبدی لیا جائے گی وہ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے کچھ نہیں کہتے ان کے لئے موقع ہیں نافرمانیوں کے اور ان کو کوئی شعور نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا وہ بے فکر ہیں ان کو بھی آگے بڑھنے دیتے ہیں پھر جب ان کی نافرمانیوں اپنے حد پر پہنچ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کا نتیجہ لاتے ہیں ان کے اطاعت ان کے قربانی ان کے تابیداری ایک حد پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ ان کے بلے نتیجہ لاتے ہیں یہ سنت ہے اللہ کی یہ سنت ہے اللہ کی یہ زلدی نہیں کرتے کہ اطاعت والوں کو موقع دیتے ہیں کہ اپنے اطاعت میں آگے بڑھو اللہ کے انعامات کو جیدہ جیدہ کماؤ اس کی رغبتیں اپنے اندر پیدا کرو اللہ کے حکموں کی اللہ کے انعام اکرام کی رغبت اللہم جل رغبتی علیک و جل حمتی و حوائی فیما تحب و تردہ مسئلن دعا کہ اللہ میری رغبت میرا شوق تیری طرف کر دے یہ دعا مانگی ہے ایمان بانوں کو دعا سکھائی ہے کہ اللہ میرا شوق میری رغبت تیری طرف کر دے کہ اللہ کی طرف رغبت اللہ کے پاس سب کچھ ہے اللہ راضی ہو گیا کہ سب کچھ ہو گیا کہ اللہ میری رغبت تیری طرف کر دے اور کیا وَجَلْ حِمَّتِ وَحَوَائِ فِي مَا تُحِبُّ وَتَرْضَ میرے آزائم میرے ارادے کیسے ہونے چاہیے کہ میری چاہت میرے آزائم وہ ہونے چاہیے جو تجھ کو راضی کرنے والے ہو جس کام سے تُو راضی ہوتا ہو ہمارے آزائم ہماری ارادے اُسی کی طرف بنا دے ہماری راہت چاہت اُسی کی طرف کر دے یہ دعا سکھائی ہے کیوں کہ یہی اصل ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ ہو گیا کام کہ اللہ ناراض ہو گیا کہ ہاں کہ آگئی بربادی سیدھی بار اس لئے اللہ تعالیٰ نے نفیوں کے ذریعے سے نعمتیں بھی سمجھائی قدرت بھی سمجھائی کہ جو کچھ ہوگا قدرت سے ہوگا اگر اتعاد شاہی ہوئی کہ قدرت آپ کا ساتھ دے گی پھر اللہ یہ نہیں دیکھیں کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے ان کی اسباب تھوڑے ہیں کہ نہیں قدرت سے کامیاب کریں گے اور نافرمانی ہے تو کہ نافرمانی ہے تو پھر چاہے جتنی طاقت زیادہ ہو جتنی تعداد زیادہ ہو اللہ نامورات بنا گا کہ اپنی قدرت سے کس نے قدرت سمجھائی ہے اور قدرت کو سمننا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کرے گا اپنے قدرت سے کرے گا وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے کسی شکل کا محتاج نہیں ہے بلکہ ساری شکلیں وہ سارے اسباب قدرت کے تحت میں ہیں اللہ کام بنانا چاہیں گے تو چھوٹی تیسے کام بنائیں گے اس لئے ہم کو نبیوں کے قصے سنائیں اطاعت کی دعوت دی ہے نبیوں نے نبیوں نے اطاعت کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی مانو رسول کی مانو اور اللہ کے قدرت سے کامیابی لو یہ دعوت دے کر کے ہم کو سمجھانے کے لئے اور یقین کرانے کے لئے نبیوں کے قصے سنائیں کہ نبیوں کے قصے پڑھو تمہیں نبیوں والا کام کرنے اس امت کو نبیوں والا کام کرنے کے لئے پیدا کیا ہے اس کے لئے شرف ہے یہ شرف بہت بڑی بزرگی کہ یہ امت کا ایک ایک آدمی نبی والے کام کے لئے پیدا ہوا ہے اور ایک ایک امتی نبی کے کام کا وارث ہے صرف کام کے لئے نہیں پیدا کیا ہے جس طرح بیٹا باپ کی جائدہ کا وارث اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں میں باپ کا بیٹا ہوں اکیلا کہ تو اکیلا وارث ہے اے شہر میرے جوشتوں ایک ایک امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آپ کے دین کا اللہ عنہ کو وارث بنایا یہ شرف ہے خود صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چیز ہم پر چھوڑ کر گئے ہیں ہاں کہ میں نے تمہارے اندر یہ چیز ہماری چھوڑی ہے تو ہم اس کے وارث ہیں اس وراثت میں ہمیں نبیوں والا کام کرنا ہوگا اس لئے نبیوں کے قصے سنائے کہ دیکھو نبیوں نے کام کیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی مدد کی جی ہاں اپنی قدرت سے مدد کی ہیں ان کے پاس اسباب نہیں ہیں وہ قدرت ہے وہ قدرت سے کام کیا یہ اللہ کا انام ہے کہ نبیوں کے کام کی وجہ سے قدرت ساتھ ہو جاتی ہے اللہ سمر دیتے ہیں جیسے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں نبیوں کی شان ہے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہاں بھول ہوئی جنت میں وہ بھول سے پریشان ہو گئے اب پریشانی سے کون بچا ہوئے اللہ کے شان کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دعا کی تعلیم دی نبیوں کے راستے کی جیسے عطاوت اور دعا تو آدم علیہ السلام کو دعا کی تعلیم دی دعا کے کلمات سکھائے وہ کلمات سے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے گناہ قصور معاف کر دیا یہ دلیل ہے کہ شروع سے نبیوں کے راستے سے مدد آئے گی آپ کو دعا بھی سکھائیں گے آپ کو عمل بھی سکھائیں گے حکموں کی تعلیم دیں گے اور یہ سب تمہاری مدد کرنے کے لئے ہے کہ اللہ کا دین کہ اللہ سے مدد لینے کے لئے اللہ سے کامیابی لینے کے لئے دنیا کے حالات بنانے کے لئے اور آخرت کی کامیابی کے لئے اس لئے دین دیا یعنی اطاعت کرنے اللہ کی اطاعت کرنے رسول کی اطاعت کی وجہ سے ہر مسلمان اپنی جان کو اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھے یہ سمجھایا ہے کہ ہر مسلمان اپنی جات کو یعنی بدن کی طاقت اور مالی طاقت جو بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ اللہ کی امانت ہے کہ نبیوں کی دابت میں یہ بات ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کے اطاعت کے لئے امانت سمجھو کہ اس سے اللہ کے اطاعت کرنے ہے جانی طاقت مالی طاقت اللہ نے اپنے اطاعت کرنے کے لئے ہے جب اطاعت ہوگی تو حالات اچھے ہو جائیں گے حالات رحمتوں کے آئیں گے نافرمانی ہوگی حالات بدل جائیں گے اجتماعی اطاعتیں ہوگی کہ اجتماعی مدد نہیں آئے گی انفرادی اطاعت ہوگی انفرادی آئے گی اجتماعی حل نہیں ہوں گے انفرادی سے لیکن اجتماعی ہوئی اجتماعی ہوئی کہ انفرادی مسئلح حل ہو جائیں گے اس نے دعوت دی ہے کہ اجتماعی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حکم والا بناو ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقعوا لفتحنا علیہم برکات من السمائی والاگ کہ یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اور اپنی زندگی ایمان یقین اور تقوی پر اٹھائیں ایمان کی محنت کر گئی ایمان میں یقین پیدا کریں اور دین سیکھ کر گئے اپنے اندر تقوی پیدا کریں اور ایزگاری پیدا کریں کہ اگر یہ دو باتیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے حالات بنیں گے ان کے لئے آسمان سے برکتیں آئے گی ان کے لئے زمین سے برکتیں آئے گی ہاں زمین اپنی برکات کھولے گی آسمان سے برکتوں والا پانی اترے گا جو ان کی ضروریات میں برکتیں لاوے گا ان کی داحتوں میں برکتیں لاوے گا دینہ میں دنیا میں ایمان اور تقوی پر یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے یہ کلمہ تقوی کا کلمہ ہے کہ ایمان کی محنت اس لئے بھی ہے کہ اندر یقین آوے ہیں اندر خدا کا خوف آوے ہیں جو ناتے جب ایمان کی محنت کی یہ دو سیپتیں ضرور پیدا ہوتی ہیں اندر یقین بندہ ہے جنت کا دو جکہ حساب کتاب قبر قیامات جو چیزیں دیکھی نہیں ہے اس کا یقین بندہ ہے ہاں ایمان کی محنت میں ایمان کی دعوت میں یہ اثر ہے نہیں تو آدمی ان چیزوں کو بھول جائے گا جو اس کے سامنے آنے والی ہے اس لئے ہم کو ایمان کا کلمہ ملا ایمان کے کلمہ کی دعوت ایمان کے کلمہ کی محنت کیسے کیا ہوگا یہ باطن کا نور بنے گا اندر نور بنے گا مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلاو جب ان کے قدم اللہ کے راستے میں پڑھیں گے تو اندر کا اندیرہ کٹے گا دلوں کا اندیرہ کٹے گا یہ فرماتے تھے کہ ان کو اللہ کے راستے میں چلاو جب ان کے قدم قدر کے راستے میں پڑھیں گے کہ اندر کا اندیرہ کٹے گا اندر روشنی آئے گی ہاں دل میں دو ہی چیزوں کی روشنی ہوتی ہے ایمان کی اور علم کی جیسے اس فضاء میں سورج کی اور چاند کی یہ فضاء آسمان و زمین کے درمیان جو فضاء ہے اس میں دو روشنیں آئیں چاند کی روشنی سورج کے روشنی چاند کی روشنی سورج دلوں میں نہیں جائے گی دلوں کے لیے دلوں کے لیے ایمان کے روشنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمانی زندگی ایمانی زندگی گزارنے کے لیے علم کی زندگی عبادت کا علم عبادت کرنے کے لیے عبادت کا علم اللہ کے شان صفات پیدا کرنے کے لیے جاننے کے لیے اللہ کے شان صفات کا علم عبادت کرنے کے لیے عبادت کا علم اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ایمان اور علم کو اتارا ہے تاکہ دنیا سے آخرت بنے تو دنیا سے آخرت بنانے کے لئے مال دولت حکومت جمین تجارت نہیں ہیں وہ دنیا کے گزارے کے لئے ہیں انما حادل حیات الدنیا متع؟ ساری دنیا کے بارے بھی یہ دنیا تمہارا غزارہ ہے تمہارا غزارہ ہے حکومت ہو کئی بھی گزارہ تجارت ہو کئی بھی گزارہ زرات ہو کئی بھی گزارہ تنطلستی بھی گزارہ یہ گزر جائے گی وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ آخرت کیا ہے کہ دار القرار ہے وہاں سے کہیں جانا آنا نہیں ہے وہاں رہنا ہے تو وہاں کی رہائش میں کامیابی ہو جائے اس کے لئے ایمان دیا اللہ کا تعلق اور علم دیا نبیوں کے ذریعے سے دوسری جن جو آئی ہے کامیابی لینے کے لئے وہ اللہ نے علم اتارا ہے قرآن پاک اللہ کا علم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ کا علم ہے تاکہ زندگی ایمان والی بنے اطاعت والی بنے اس علم کے ذریعے سے جو اللہ نے نبیوں پر اتارا ہے اس علم کے غرض یہ ہے کہ اللہ کا حق پہسان ہے دوسروں کا حق پہسان ہے اپنی ذات کا حق پہسان ہے جو علم اللہ اللہ کے طرف سے نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لئے آتا ہے جیسے دنیا کے علم چیزوں کی معرفت یہ بجلی ہے یہ پانی ہے یہ ہوا ہے یہ یہ چیزوں کی معرفت کے لئے دنیا کا علم نبی کا علم کہ وہ حقوق کی پہساننے کے لئے ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے جو علم نہیں سکھے گا دین کا اس کو اللہ کے حق کی خبر نہیں ہوگی اس نے اس کو کہا یہ اندھا ہے اس اندھے کو خبر نہیں ہے کیا ہے سامنے وہ ٹٹولتا ہے ایسے دین کا علم نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے حقوق سے نابی نہ ہوگا تو اس کو خبر نہیں ہے کہ مجھ پر کیا حق ہے اللہ کا مجھ پر کیا حق ہے اپنی ذات کا مجھ پر کیا حق ہے دوسروں کا بشری اللہ نے نبیوں کے شاہد علم اتارا کتابیں اتاری ایمان علم ایمان علم یہ آخرت بننے کے لئے ہے دنیا کو پاک کرنے کے لئے ہے کہ ایمان اور علم سے دنیا پاک ہو جائے گی دنیا کی زندگی سا کہ جو ایمان لاکر اخلاص کے ساتھ نیک عمل بناویں گے ان کو دنیا میں جینے کے لئے ہم پاک پاک زندگی دیں گے یہ وعدہ ہے کہ ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے پاک زندگی دیں گے آلودہ زندگی نہیں ہوگی ان کی زندگی پریشانیوں سے پاک ہوگی اتمنان کی زندگی ہوگی کیونکہ اتمنان اور شین اللہ کی یاد سے آتا ہے جب زندگی دن والی ہوگی تو اللہ کی یاد کی وجہ جندگیوں میں اتمنان اور شین ہوگا محبتیں ہوگی ہاں ایمانی زندگی کا یہ اثر ہے کہ آپس میں محبتیں ہوگی محبت بڑا اینام ہے محبت بڑا اینام ایمان کے وجہ یہ صحیح محبت ملتی ہے اگراض والی محبت نہیں اگراز والی محبت تو جانور میں بھی ہوتی ہے ایمان والی محبت کہ اللہ ایمان کے برکت سے جو لوگ ایمان لائیں گے یہ نیک عمال کریں گے ان کے تنمیان میں محبتوں کا انتظام اللہ کریں گے کہ ان کے اندر محبتیں ہو جائیں گے جیسے انسار مدینہ میں محبتیں ہو گئیں پہلے لڑتے رہتے تھے جب ایمان والے بنے تو محبت والے ہو گئے تو یہ اثر ہے کہ حیاتِ طیبہ پاک پاک زندگی دیں گے جینے کے لئے جو پریشانیوں سے پاک ہوگی چین اور اتمنان ملے گا پاک زندگی میں یہ ہوگا کہ اسباب میں برکتیں آئے گی جب زندگی ایمان آمال والی ہوگی کہ اسباب میں برکت آوے گی عمر میں برکت آوے گی مال میں برکت آوے گی آپس میں محبتیں ہوگی دعا میں قبولیت ہوگی یہ پاک زندگی کے اثرات ہیں ایمان آمال کے برکت سے جو زندگی اللہ دیں گے اس کے یہ تاثر ہیں کہ دنیا میں جینے کے لئے پاک زندگی میں لے گی جہالت سے پاک کفلت سے پاک ظلم سے پاک سب چیزوں سے جتنی آلودگی ہے اس سے زندگیاں پاک ہو جائیں اس لئے اچھے حالات پیدا ہوں گے جو انہیں خوش کریں گے ہاں یہ کس کا نتیجہ ہے یہ ایمان کا اور اعمال کا اس لئے اعمال بنانے کے لئے اللہ نے علم اتارا ہے نبی والا علم عبادات کا علم دیا نماز کا علم دیا کہ نماز شکھو نماز کو بناو ایشی نماز بنے جو زندگی پر اثر ڈالے جیسے دوائیں بدن پر اثر کرتی ہے بدن کی گمزوری بدن کی بیماری دور ہو جاتی ہے کہ ایشی نماز بناؤ جو زندگی پر اثر ڈالے کہ زندگی کے برائیوں کو ختم کریں زندگی کے پریشانیوں کو ختم کریں اور زندگی میں برکت لہوے روجی کو کھینس کے لہوے اخلاق کو سماریں یہ نماز کا اثر ہے کہ نماز کو بناو نماز کا علم دیا نماز کے فضائل بتائے نماز کے مسائل بتائے علم کا مراد یہ ہے کہ فضائل سنو فضائل سکھو تاکہ اپنے عمل کا کیا یہ نام ہے اس کا یقین آوے فضائل کے علم سے اپنے عملوں کا یقین آدمی کوئی سہودہ کرتا ہے تو اس کو اپنے نفع کا یقین ہوتا ہے یہ سہودے میں میرا یہ نفع ہے جب تک نفع کا نفع کا علم نہیں ہو وہ نہیں بیسے گا خریدے مارا بھی نہیں خریدے گا کہ مجھے کیا فائدہ ہے دونوں اپنا فائدہ دیکھ کر سہودہ کرتے ہیں اللہ نے ہمیں جو عمال دیئے ہیں وہ اللہ کے ساتھ دیکھتا رہا کہ سہودہ ہے اللہ نے اس کا نفع بتایا کہ ہم آج پویس عمل پر یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے ایک ایک عمل پر کتنا دیتے ہیں اس نے اس کے فضائل سنائے کہ ایک آدمی وضو کر کے گھر سے چلتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے گھر سے احرام مانت کر ہس کو جا رہا ہے گھر سے بوضو ہی کیا ہے اور کچھ نہیں کیا کہ گھر سے بوضو کر کے نماز کو جا رہا ہے کہ وہ ایسا ہی جائے احرام مانت کر ہس کو جا رہا ہے اس کو یہ کہ ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی ایک خطا ماف ہوگی ایک درجہ بلند ہوگا جتنا دور مسجد سے رہ گا یہ اتنا زیادہ نفع ہوگا جی ہاں پھر مسجد نے گیا ہاں کہ مسجد تو آخرت کے بازار ہیں مسجد کیا ہیں مسجد کیا ہیں آخرت کے بازار ہاں دنیا کے بازار دنیا کا شہدہ خرید کر آدمی گھر لے جاتا ہے بازار سے ایسے مسجد سے کہ مسجد سے کچھ چیزیں لے کر اپنی آخرت میں لے جائے گا جی ہاں کہ مساجد آخرت کے بازار ہیں شہدہ خرید ہو یہاں آخر کے کہ کونسا شہدہ ہے کہ نیکیوں کا مغفرت کا یہاں کہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں مسجد کی سنتوں کے ساتھ کہ اس کا بدلہ ملے گا مسجد میں بیٹھے ہیں اعتقاب کے ساتھ اعتقاب کے اس کا بدلہ ملے گا مسجد میں بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں کہ اس کا ملے گا دینا ہی دینا ہے ابھی نماز نہیں پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خیر تو اللہ کی طرف سے بہت ہے لیکن لینے کے والے تھوڑے ہیں صحابہ کے موائی میں صحابہ یہ فرماتے تھے کہ مسجد میں سب سے پہلے جاؤ سب سے آخر میں نکلو یہ فرماتے تھے مسجد میں سب سے پہلے جاؤ اور کیا کرو کہ سب سے آخر میں نکلو یہ کمائی کمائی ہے انتظار میں بیٹھے ہیں توبی کمائی پھر نماز بعد نماز پڑی تو ستائی درجہ زیادہ ملے گی اور ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھا ہوا ہے ابھی گھر نہیں گیا اپنے حاجت کے لئے نہیں اٹھا کہ توبی فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک باوضو ہوگا تو خیر ہی خیر ہے خیر ہی خیر ہے تو میں نے کہا عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ نے فضائل کا علم دیا کہ اپنے عمل کا نفع سمجھ کر شوق سے عمل کرو یقین سے عمل کرو طریقے سے عمل کرو فضیلت کا علم شوق پیدا کرنے کے لئے طریقوں کا علم عمل کو صحیح کرنے کے لئے کہ بھئی سنت ہے سنت طریقہ یہ ہے ستہ کرنے کا یہ طریقہ ہے وضو کرنے کا یہ طریقہ ہے رکو کرنے کا یہ طریقہ ہے تو علم طریقوں کا علم فضیلتوں کا یہ ہم کو دیا ہے تاکہ ہر کام کی فضیلت ہر کام کا طریقہ مولانا محمد جی عصف صاحب رنت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں زندگی کے ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں نکاح کے فضائل ہیں نکاح کے مسائل ہیں تجارت کے فضائل ہیں تجارت کے مسائل ہیں زمینداری کے فضائل ہیں زمینداری کے مسائل ہیں خدمت کے فضائل ہیں خدمت کے مسائل ہیں ہاں کوئی شعبہ ہمارا دنیا نہیں ہے ہمارا تعجیر دنیا دار نہیں ہے ہمارا زمیندار دنیا دار نہیں ہے ہمارا حاکم دنیا دار نہیں ہے ہمارا مزدور دنیا دار نہیں ہے کیوں کہ مزدوری کے فضائل ہیں مزدوری کے مشائل ہیں جیس طرح حص کے فضائل حص کے مشائل زکاة کے فضائل زکاة کے مشائل مزدوری کے فضائل مزدوری کے مشائل مزدوری کرنے کا کیا صحیح تعلقہ بتایا ہے شریعت نے وہ دین نے اس طریقے سے جب مزدور مزدوری کرے گا تو وہ مزدور بن کر کے کامیاب ہو جائے گا حدود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجدور جب اپنی مجدوری کر کے شام کو تھک کر کے چھور ہو جاتا ہے اللہ اسی وقت اس کی مغفرت کر دیتا ہے من امسا کال لن بعمل یدہی امسا مغفورا لہو کہ جو اپنی محنے سے تھک کر شام کو چھور ہو گیا اب گھر جا رہا ہے کہ وہ شام کو ہی اس کی مغفرت ہو گئی اس کے گناہ ماف ہو گئی مجدور کے گناہ ماف ہو گئی ہے کولی کے گناہ ماف ہو گئی ہے کولی نے ولی بن گیا کیونکہ جس کی رج مغفرت ہوئے تو ولی جی ہاں کولی نہیں ولی ایسے طریقے دیئے ہیں دین میں اس لئے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے پزائل ہر شعبے کے مسائل ہمارا تاجیر دنیا دار نہیں ہے ہمارا تاجیر دکاندار نہیں ہے ہاں کیوں کہ وہ اس کے پاس دین ہے وہ دین کی فضائل دین کے مسائل کے ساتھ اپنی تجارت کرتا ہے تو اس کے فضائل ہیں کہ ایماندار تاجیر جو ہے نبیوں کے ساتھ شدیقوں کے ساتھ ہوگا اللہ کے عرض کے سائے میں ہوگا یہ ہاں اس کی روزی میں برکت دی جائے گی ہاں کیونکہ وہ مال لاتا ہے باہر سے تاکہ ان لوگوں کو مال ملے لوگوں کے لئے ہسانی ہو اس لئے اس کو برکت دی جائے گی ہاں وہ اپنی تجارت میں نیت طریقہ بگاڑے اس کے لئے نہیں ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی دینی بناوے ہر شعبے والا پھر کوئی شعبے والا دنیا دار نہیں ہے ہر شعبے والا دین دار ہے اس کی فضائل ہیں اس کے مسائل ہیں اس لئے ہر شعبے والے کو اللہ کی طرف بلایا گیا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ دے کر کہ اللہ کی طرف آؤ اللہ کے کام کی طرف آؤ جو ایمان اللہ نے دیا ہے اس کا حق عدا کرو اس کی تعاویر اس کی تعلیم اس کا عمل اس کے لئے قربانی یہ کلمہ کے تقاضے ہیں کہ جب یہ تقاضے پورے ہوں گے کہ پھر کلمہ والی زندگیاں بنے گی پھر ہر شعبے سے کامیابی ملے گی عہددار عہدے سے کامیاب ہوگا تاجیر عہددار سے کامیاب ہوگا زمیندار زمیندار سے کامیاب ہوگا کیوں کہ اس لئے ان کا اس کے پر دین آیا اس لئے خدو صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شعبے والوں کی طرف بھیجا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ ایلے کم یمیع اللذی لہو ملک سماوات والرد اے نبی کہہ دو لوگوں سے کہ میں تمہارے طرف اس پروردگار کے طرف سے بھیجا ہوں جرمین آسمان کا پروردگار تم سب کے طرف میں بھیجا ہوں تاکہ تمہیں اللہ کی طرف بڑھاؤں تمہیں اللہ کے دین کی تعلیم دوں اللہ کے دین کے طریقے بتاؤں تاکہ تمہیں کہہ ہر ہر آدمی ہمیں عشاء کے لئے اس محنت سے اس تعلیم سے کامیاب ہو جائے یہ رحمت ہے اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بننا کا پیجا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت والے طریقوں کو فیلانے کے لئے سب سے پہلے خود محنت کی خود محنت کی خود ناغواریاں برداش ہوئی فرمایا میں نے بہت ناغواریاں برداش کی ہے مجھے بڑی جائیں ہوئی ہے لیکن آپ نے اپنا کام چھوڑا نہیں پھر حضاؤں کا زمانہ ختم ہو گیا اللہ نے اس محنت کی برکت سے اس محنت کی وجہ سے کہ آپ کو کامیاب کیا کہ آپ کے بعد دنیا میں چلائی آپ کے مخالف جو تھے وہ موافق ہو گئے وہ دین میں داخل ہو گئے آپ کے مددگار ہو گئے تابدار ہو گئے اور جو زدی تھے وہ نامراد ہوئے کہ جتنے زدی ہوں گے وہ سب نامراد بننے والے ہیں ان کے کوئی مراد پرین ہوگی ابو جہل ہو ابو لہب ہو فرون ہو قارون ہو یہ نامراد ہوئے ہیں اپنے زد کی وجہ سے ونہ ان کو کامیابی کا راستہ دیا گیا تھا اپنے زد کی وجہ سے محضوم رہتا ہے غفلت کی وجہ سے دیر کرتا ہے دو باتیں ہوتی ہیں جو غفلت کرے گا وہ کامیابی دیر سے لے گا بہت سے حضرات دیر سے مسلمان ہوئے تو ان کو دیر ہو بہت سے حضرات جنہوں نے غفلت کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار گیا انہوں نے سب قط کی وہ آگے بڑھ گئے ابو بکہ اور عمر یہ سابقین میں ہو گئے بعض لوگ پیچھے رہنے والوں کیونکہ دیر کرتی تو بات میں وہ اس کو احساس کرتے تھے کہ لوگوں نے جلدی کی تو وہ اللہ کے پیارے ہوئے اللہ کے درجے پائے ہم نے دیر کی تو غفلت سے دیری ہوتی ہے اس کے جواب میں کہ مجاہدہ دیا گیا ہے کہ محنت کرو مجاہدہ کرو اپنی چیت چھوڑو اپنی غفلت سے پاہ جاؤ خروج بھی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلنا خروج خروج انہی جزوں سے ہے گھر سے نکلنے کا نام صرف خروج نہیں ہے وہ تو صورت ہے یہ گھر سے نکلنا وطن سے نکلنا اصل خروج کہ اپنے منچاہیوں میں سے نکلنا اپنے نفس کے تقادوں میں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کے حکموں پر لانا اس طرح مریض اپنی طبیعت کے تقادوں سے نکل جاتا ہے علاج کے طریقوں پر رہتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے مریض اچھا ہو جاتا ہے اپنی طبیعت کے تقادے نہیں پورے کرتا مجھو کہہ نہیں آپ شکر نہیں استعمال کریں گے تو نہیں استعمال کریں گے کہ آپ گی نہیں کھائیں گے تو گی نہیں کھائیں گے جی ہاں آپ نمک نہیں کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے تو وہ اپنے تقادے سے نکل گیا تو وہ تندرس ہوتا ہے ایسے ہی اپنی منچاہجوں سے نکلے گا کہ وہ اللہ کا مومن بنے گا وہ تابدار بنے گا وہ ہدایت پائے گا جو ہمارے راستوں کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی یعنی جنت کے راستوں کی رہبری دیں گے شبل اپنے راستے وہ شبل وہ راستے کیا ہیں کہ وہ جنت کے عمال ہیں کہ جو محنت مجھے آجے پر آنے گے ان کی زندگی جنت والے عمالوں پر پڑے گی جنت والے راستوں پر پڑے گی وہ اپنے زندگی گزار کر ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے گا حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دین کے محنت ضرور کرو کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا دے گا محنت کے بڑے نتائج ہیں محنت کے بڑے سمرات ہیں محنت کے بڑے ہی نامی ہیں کیونکہ محنت سے مقصد زندہ ہوتا ہے جب محنت نہیں ہوتی تو مقصد ہی زندہ نہیں ہوتا اس لئے محنت کے انامات ہیں بہت صحابہ محنت کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے انام لے گئے عمدیں چھوٹی اسباب تھوڑے لیکن بڑے انام کیوں کہ انہوں نے محنت کے حق ادا کرنے کی کوشش کی تو محنت بندوں کے ذمہ ہوتی ہے ہدایت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے ہم محنت کے ذمہ دار ہیں صحیح محنت کہ وہ ایمان یقین کی محنت نبی کے طریقوں کی محنت لوگوں کی خیرخواہی کرنے کی محنت یہ محنت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے حکموں والا اللہ کے حکموں کا یقین نبی کے طریقوں والا نبی کے طریقے زندگیوں میں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم دردی ہر ایک کی بھلائی ہر ایک کی بھلائی شہنا نبیوں کی تعاوت میں ہے سب جنت میں جاویں کوئی دوزخ میں نہ جاویں دشمن بھی جنت میں جاویں دشمن دشمن سے دشمن نہیں کرنا انسان کی طبیعت ہے کہ نہیں دشمن بھی جنت میں جائے گا ہم اس کو تعاوت نہیں اس کے لئے دعا مانگیں گے مجھو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فیتح کیا تو فرمایا اقباس سے اپنے چچا سے کہ چچا وہ ابو لہب تو گیا لیکن اس کے بیٹے ہیں وہ زندہ ہیں وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں یہ فرمایا چچا تو دشمن تھا کہ وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں وہ کہاں ہیں تو مکہ جب فتح ہوا اور مکہ حضور کے قبضے میں آیا تو بھاگم بھاگ ہوئی جو آپ کے نہیں ماننے والے تھے وہ بھاگ گئے جان بچانے کے لئے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امن دیا تھا یہ بھاگ گئے تو ابباس سے فرمایا کہ وہ میرے چچا کے بیٹے نہیں ہیں ابو لہب ابو لہب نے ساری زندگی دشمنی میں گزاری ہے ابو لہب اور ابو جہر یہ تو انہوں وہ پیسے پڑے ہوئے تھے آیا تو صاحبہ نے کہا انہیں کہاں کبھی وہ کبھی یہ ہمیشہ آپ کے پیسے پڑے رہتے تھے لیکن انہوں کے بیٹے تو کئی تو میرے چچا کے بیٹے ہیں ہاں دشمنی سے تعلق پیدا کرنا یہ نبی کی تعبت و تعلیم میں خاص بات ہے اپنے دشمنی سے سلوک کرو ان کا حق پہتانا کہ وہ تو میرے چچا کے بیٹے ہیں وہ کہاں ہے تو وہ تو بھاگ گئے تھے فرما ابباس ان کی تلاش میں نکلے تو ان کو عرفات میں پایا بھاگ گئے تھے وہاں ان کو وہاں سے لے آئے کہ سلو تمہیں اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حمدردی کا اظہار کیا ان کو ایمان کی دعوت دی بات شمجھائی وہ ایمان لے آئے یہ نبی کا جذبہ ہے کہ دشمن کے بیٹے ہیں بہت دشمنی کیا کوئی بات نہیں ختم ہو گیا وہ اب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا تو اب کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو سرفراز کریں گے کہ ان کو جنت والا بنامیں یہ کام اللہ نے ہم کو دیا ہے اس لئے کہا کہ دین کی محنت کہ وہ حمدردی پر ہیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حمدردی کرو اپنی ذات کے ساتھ بھی حمدردی کرو اپنے اہل والا کے ساتھ بھی حمدردی کرو تاکہ سب دو تک سے بچے اور کوئی غرض نہیں ہے نہ مال والے سے مال لینا ہے نہ وحدے والے سے وحدے میں شرکت کرنی ہے نہ زمیندار کے زمیندارے میں شرکت کرنی ہے بلکہ سب کی زندگی حکم والی ہو کر وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائے اللہ نے ہم کو یہ مبارک کام دیا ہے دنیا سے آخرت بنانے کا یہ کام کہ اپنی دنیا سے آخرت بناو ہاں یہ تقاضہ ہے وَبْتَقِئِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ تم کو اللہ نے دنیا دی ہے اس سے اپنے آخرت بناو قارون کو مال دے کر یہ تقاضہ کیا تو اپنے مال سے آخرت بنا اس نے نہیں بنائی مخالف ہو گیا اور اس مخالفت میں وہ مارا وہ مال بھی گیا زندگی بھی گئی اور عذاب میں مبتلا ہو گیا اس لئے یہ قصے سنائے ہیں ماننے والوں کی نہ ماننے والوں کی اس کا یقین آوے وہ اللہ نے ہم کو سرفراد فرمایا ہے اپنے نعمتوں سے یہاں اور اپنے دین سے اللہ نے ایک کام دیا ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو حاصل کرنے کے لئے اللہ نے جانی مالی طاقتیں دی ہے تو خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو دنیا میں خیر کے فیلنے کا ذریعہ بنے شر کے مٹنے کا ذریعہ بنے کہ وہ خوش نصیب ہے حدیث باق میں ہے کتوبہ لعبدین جعلہ اللہ مفتاہاً للخیل ومغلاقاً لشر کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو خیر کا ذریعہ بنے شر کے مٹنے کا ذریعہ بنے اللہ کے اطاعت و طابداری کے ذریعہ بنے اللہ کے نافر مانجوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے اس محنت میں اللہ نے دونوں باتیں رکھی ہے کہ جب یہ محنت پر کھڑے ہوں گے اپنی صلاحیتیں لگائیں گے تو اللہ ہمیں خیر کا ذریعہ بنا رہے گا یہاں اور شر ختم ہوگا اللہ کے ناراضگی کا ماحول ختم ہوگا اللہ کی رضا والے ماحول آئے گا یہ نعمت دی ہیں اور جانمال اس کے لئے دیا ہے کہ مسلمان کا جانمال پیس کام کے لئے ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اس لئے ہم سب ارادے کریں کہ انشاءاللہ یہ کریں گے اور کرتے رہیں گے دوسروں سے کرائیں گے دونوں دوسروں سے کرائیں گے سب کو اس میں شریک کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رحمل لے کرائیں خود بھی کرو دوسروں سے بھی کراؤ دوسروں کے بھلا ہی کرو دوسروں کو سمجھاؤ جب دوسروں کو سمجھاؤ گے تو وہ آپ کی بات سمجھ کر جتنا کریں گے اللہ جتنا انعام ان کو دے گا آپ کو بھی دے گا یہ شمت کا خاص انعام ہے کہ خود بھی کرو دوسروں سے کراؤ جو دوسروں سے کراؤ گے سمجھا بجھا کر وہ جتنا کریں گے ان کو جتنا عجروں ہی نہ ملے گا جتنا سمجھانے والوں کو ملے گا تھوڑی محنت پر زیادہ کمائی یہ سونے چاندی کی تجارتیں ہوتی ہیں ایسے یہ ہے بڑی تجارت اب حمد کر کے اپنے آپ کو پیش کریں قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اصلاح سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے